اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کسی کا مطاعج نہ کرے دنیا آخرت میں کمیابی عطا فرمائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے اب ہم پہنچے ہیں سلسلہ غزوات کے امپر عام خیال یہ ہے کہ اسلام جب تک مکہ میں تھا مسائب گون اگون کی اماجگاہ تھا یعنی کہ بڑے مسائب تھے لوگ مشکلات میں تھے جو نینے لوگ مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں آ کر ان کی تکلیفیں دور تو ہو گئیں مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مکہ میں جو مسیبتیں ان پر آتی تھی مسلمانوں پر وہ تنہا اور منفرد تھی مدینہ میں آ کر تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوا وہ کس طرح کہ مدیرہ میں انسار کے ساتھ یہود بھی تھے جو عداد خسائل مذہب اور دیانت میں انسار سے بلکل مختلف تھے اور ان کے حریف تھے اس پر ایک تیسری قسم منافقین کے اضافہ ہوا جو مارے آستین ہونے کی وجہ سے دونوں سے زیادہ خطرناک تھے مکہ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسط اثر کی وجہ سے تمام عرب کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں لیکن مدینہ کا اثر چار دیواری تک محدود تھا مکہ میں اگر سارے مسلمان ہو جاتے نا تو یہ تھا کہ قابو کی سارے عرب تعظیم کرتے تھے مگر مدینہ کی تعظیم مدینہ کے اندر تاکی تھی اس سے باہر کوئی مدینہ کو اتنی اچھی جگہ نہیں کہا جاتا تھا کوئی تعظیم نہیں تھی وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی پوجہ کی جا سکتے تو مدینہ میں اب تک بیرونی خطرات سے مسلمان مطمئن تو تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ انہیں نے اس کو قریش کی غیظ و غضب کا تاراجگاہ بنا دیا یعنی کہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امن سکون تھا وہاں پہ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پھر سمجھو کہ آپ مدینہ والوں کی خیار نہیں تھی کیونکہ عرب کے جو مسلمان وہ مکہ کے جو کافر تھے وہ کدھر چائن سے بیٹھتے سکتے تھے کہ ان کو تو یہ نہیں برداشت ہوا ہے کہ ابشاہ میں جب مسلمان حیرت کر کے گئے تو وہ نجاشی بادشاہ کے پاس سکون سے کیوں رہ رہے ہیں قریش والوں نے مکہ والوں نے فٹا فٹ اپنا وفد بھیجا اتنی تائف کے ساتھ کے لونڈیوں کے ساتھ تائف بھیجے بادشاہ کو اس کے وزیروں کو اس کے عیسائی جو علماء تھے ان کو دیئے تحفے کہ بھائی بادشاہ کو کوئی ان کو یہاں سے نکال دیں اگر ان کو ابشاہ میں منظور نہیں تھی تو مدینہ میں مسلمان جا کے امن سے رہ سکیں یہ کیسے وہ منظور کر سکتے تھے قریش والے ان سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا اور پھر سونے پھر سو آگا کہ مدینہ ایک اہم شہرہ تھی تجارت کی اگر مسلمانوں کا انہیں پتہ تھا اگر مسلمانوں کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا تو پھر ہمارا راستے میں رکاوٹ آ جائے گی بہت بڑی تجارت کے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے چلے آئے تو چند ہی روز بعد قریش نے عبداللہ بن عبی منافقین کا بہت بڑا سردار تھا عبداللہ بن عبی بلے 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 جس طرح آج میر جعفر میر صادق کی دی جاتی ہے نا مثال یہ تو کچھ بھی نہیں تھے نا عبداللہ بن عبی بہت بڑا منافق تھا رسول اللہ کو جس نے منافقت کے اتنے اتنے اس نے گرد کہہ کہتے ہیں جوہر دکھا ہے اس نے پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ سب سے بڑا منافق یہ ہے اتنا بڑا منافق تھا یہ منافقین کا سردار تھا یہ اوپر سے مسلمان مسلمان بھی پائے درجے کا پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا عبداللہ بن عبی کو جو واقع حیرت کی قبل رئیس انسار تھا مدینہ میں رئیس انسار تھا اور انسار کا رئیس تھا اور انسار نے اس کی تاج پوشی کی شانہ رسم ادا کرنے کے انتیاری کر لی تھی ہاتھ لکھا جس کے الفاظ یہ تھے عبداللہ بن عبی کو مکہ والوں نے ہاتھ لکھا قریش والوں نے عبداللہ بن عبی کو عبداللہ بن عبی ادھر مدینہ والوں کا سردار تھا اور ان پر سے مسلمان بھی ہوا پڑا تھا اور تھا منافق رج کے تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے خدا کی قسم کھاتے ہیں ہم کہ یا تو تم لوگوں کو کوئی قتل کرتا یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم کو گرفتار کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے اس کو سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بائیوں سے لڑو گے چونکہ انسار اکثر مسلمان ہو چکے تھے اس لئے عبداللہ اس نقطہ کو سمجھا اور قریش قریش عبداللہ بن عبیجن قریش کے حکم کی تعمیر نہ کر سکا بدر کے بعد قریش نے اسی مضمون کا خط لکھا چنانچہ اس کے تفصیل آگے ہم پڑھیں گے تاہم قریش کی شاہ پر شاہ پر منافقین اور یہود مدینہ کا سر پھر چکا تھا یعنی کہ قریش مکہ کی شاہ کیوں پر نہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یہودی تھوڑے تھوڑے نہ منحرف ہونے لگ پڑے اپنے پول سے اور اپنے اس معاہدے سے اسی زبانہ میں یعنی بدر سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو الحارس بن حضرت کے محلہ میں سوار ہو کر تشریف لے گئے اے جگہ مشرقین منافقین مدینہ یعود اور بعض مسلمان بیٹھے تھے گدے کے چلنے سے گرد اٹھی تو عبداللہ بن عبیج نے موپر کپڑا ڈال دیا اور حکارت سے بولا گرد نہ اڑاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور کچھ قرآن کے آیتیں سنائیں عبداللہ نے کہا اے شخص مجھ کو یہ پسند نہیں اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ ستایا کرو جو تمہارے پاس جائے اسے بیان کیا کرو مسلمان اس تحقیر سے براہ فروختہ ہو گئے اور قریب تھا کہ کشت و خون ہو جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ جب گدے کے پاؤں سے گرد اٹھی نا تو یہ بیٹھا ہوتا وہاں پہ مجلس بنائی ہوئی تھی ویلا تو وہ کہتے ہیں کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ آئے تھے پڑھ کے سنائی کرو جو تمہارے پاس جائے اسے سنا دیا کرو یہ طریقہ چھوڑو اندر سے تھا جو منافق اندر سے پکا کافر تھا اس کے اوپر تو بقیادہ قرآن پاک میں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرے زلیل تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کی پھر آئیتیں ناظروں کہ ایسوں کے لیے ستر بار بھی دعا مانگو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اسیانہ اتنا تک کہنے لگا جب مروں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مجھے دینا ان کو کہنا شفاعت کریں میری دعا کریں اندر سے اتنا جانتا تھا مگر منافقی تو اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی دیکھیں کیسی بات کر رہے ہیں کہ گھر نہ اڑاؤ اور کہتے ہیں ہم سے وہ نہ کر دیکھیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیں اسی زمانے کے قریب حضرت سعید بن معاز جو قبیلہ عوض کے رئیس تھے عمرہ کے لئے مکہ موظمہ کے عمیہ بن حلف سے ان سے مدد کا یرانہ تھا اور یہ تعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا ہے اس تعلق سے عدد سعید اب بھی عمیہ ہی کے میمان ہوئے اے دن وہ عمیہ کو لے کر کعبہ کی تواف کو نکلے اتفاق سے ابو جیل سامنے آگئے عمیہ نے اسے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے عمیہ نے کہا سعید ہیں ابو جیل نے کہا تم لوگوں نے سابیوں یعنی کفار اور اے اسلام کو سابی یعنی مرتد کہتے ہیں کہنے لگا ابو جیل کہنا کہ تم لوگوں نے مرتدوں کو پناہ دیئے دیکھیں میں کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبہ میں آ سکو خدا کی قسم اگر تم ممیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے حضرت سان رضی اللہ تعالی نے کہا اگر تم نے ہم کو حاج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے ہاں جی یعنی شامی تجارت یہاں سے تم گزرتے ہونا تجارت کا تمہارا راستہ ہے وہ ہم روک دیں گے تمہارا کعانییں کسی اور سے کرنا حرم کی تولید اور مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا اترام کرتے تھے اور مکہ سے مدینہ تک جو قبائل پھیلے ہوئے تھے سب قریش کے زیر اثر تھے اس بناہ پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالب بنا دیا حیرت کے چھٹے سال تک یمن وغیرہ کے لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس نہیں پہنچ سکتے تھے چنانچہ چھے حیرتی میں جب بہرین سے عبدالکیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مظر کی قبائل ہم کو آف صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیتے اس لیہ ہم سر ایام حج میں جب کوئی لڑائی موقوف ہو جاتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ سکتے ہیں قریش نہیں باتوں پر اختفاء نہیں کیا بلکہ جیسا کہ انہوں عبداللہ بن نبعی کو لکھا تھا کہ اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مدینہ پہ حملہ کریں مدت تک یہ حال رہا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جا کر بسر کرتے صحیح نسائی میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول جا مدینہ میں آئے تو راتوں کو جاگہ کرتے تھے صحیح بخاری باب الجہاد میں ہے کہ عید آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کو اچھا آدمی پہرہ دیتا چنانچہ ساد بن وقاس نے اتحار لگا کر رات کو پہرہ دیا تب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے رام فرمایا اس سے بڑھ کر حق میں روایت میں ہیں جس کی الفاظ ہیں آہ صحابہ اکرام جب مدینہ آئے اور انسان نے ان کو پناہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لڑنے کا مادہ ہو گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عن صبح تک اتحار باندھ کر سوتے تھے یعنی کہ بات پھر ادھر یہ آ رہی ہے کہ مکہ سے تو صحابہ اکرام آ گئے ایرد کر کے ظلم تو چلو ختم ہو گیا فردن فردن مگر یہ ہے کہ مسائل ختم نہیں ہوئے پھر کیا ہوا مرخین معاذی نے کی ابتداعی نہیں واقعہ سے کرتے ہیں اسی سال خدا نے جہانت کی اجازت دی لیکن ایک دقیقہ بن نحی کی تصریحات سے پتہ لگا سکتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے کہ پہلی آئیت جو قتال کی اجازت میں نازل ہوئی تھی ازین علی اللہ زین ہے یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی ان پر ظلم کیا جاتا ہے خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَقَاتِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِرُونَكُمْ وَخُدَانْ کی راہِ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مسلمانوں کے کہ ہاں بھئی آپ جہاد کرو اور جو تمہارے ہاں جو تمہارے مقابلے میں آپ سے لڑو جو مقابلے میں نہ آئے اس سے بے شک نہیں لیکن غور سے دیکھو کہ دونوں آیتوں میں انہی لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں سے لڑنے آتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان درقی کا لڑنے پر مسلمانوں کو درقی کا لڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے بہاراً واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر آپ سے سب سے پہلا کام حفاظت خود اختیاری کی تطبیر تھی نہ صرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انسار کی بھی کیونکہ جرم میں انسار نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی قریش نے مدینہ کی بربادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں یہ آگ بڑھکا دی اس بنا پر آسل سب سے دو تطبیریں اختیار کی اول یہ کہ قریش کی شامی تجارت کو ان کا مایہ غرور تھی یعنی کہ قریش جو تھے مکہ وارے تھے ان کی جو شام کی تجارت تھی بڑا وہاں سے مال کم آتے تھے وہ تجارت کا جو راہ ہے نا وہ بند کر دی جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ سولہ پر مجبور ہو جائے اور یاد ہوگا کہ حضرت سات بن ماز نے مکہ میں ابو جائر کو یہی دم کی دی تھی دوسرے یہ کہ مدینہ کے قریب جائر کے جو قبائل ہیں ان سے من کا معایدہ کر لیں یہ آپ سے سب نے دو تطبیریں دی اس کے بعد بدر سے پہلے جو مہمیں بھیجیں وہ کونسی تھی ان حالات کی بنابراہ غزو بدر سے پہلے جو سو سو پچاس ٹاس کی ٹکڑیاں مکہ کی طرف روانہ کی جانے لگیں ابوہ کی مہم میں پہلے جو دو سفر میں واقع ہوئی جس میں آپ سے سب خوش شرکت فرمائی عرباب سیر نے تین مہم کا ذکر کیا جو ان کی زبان سریعہ کہتے ہیں اچھا یہ ایک علاق بحث ہے اطراف کے جن قبائن کے پاس معایدہ کیلئے مہم پہ جی کی ان میں سے پہلے قبیلہ جو تھا جوہینہ کا قبیلہ مدینہ سے تین منزل پر آباد تھا ان کو اکوہستان دور تک پھیلے ہوا تھا ان سے معایدہ ہوا کہ وہ فریقین سے جخصان تلقات رکھیں گے یعنی دوزوں سے علاق رہیں گے سفر دو ہیری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ ماجین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور ابوہ تک کے جس کے قریب ہی غزوہ ابوہ یا غزوہ ودان واقع ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے ابوہ کے صدر مقام فرغ جو ایک وسیع قصوہ ہے اور جہاں مزید قبیلہ مزینہ قبیلہ بات ہے اور مدینہ سے آٹھ منزل اسی میل ہے یہ مدینہ کے اخیر سلحد ہے اور ان اطراف میں قبیلہ بنو زمرہ بعد ہے اور یہ نواہ ان کی عدود حکومت میں داخل تھے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند روز قیام کر کے بنو زمرہ سے مائدہ کیا جن کا سردار مخشی بن عمرو زمری تھا مائدہ کے الفاظ یہ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے بنو زمرہ کے لیے ان لوگوں کا مال اور جان محفوظ رہے گا اور جو شخص ان پر حملہ کرے گا اس کے مقابلہ میں ان کی مدد کی جائے گی بجز اس صورت کے یہ لوگ مذہب کے مقابلہ میں لڑیں اور پیغمبر جب ان کی مدد کے لیے بنائے تو یہ مدد کو آئیں گے ایک مہینہ کے بعد جابری فہری نے جو مکہ کے روسا میں تھا مدینہ کی چراغہ پر حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی سواقعے کی تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے رکھ لیں اور مقام ذل عشیرہ پہنچ کر بنو مالجہ سے مائدہ کیا یہ مقام مدینہ سے نو منزل کی نواہ میں ہے بنو مدلج بنو زمرہ کے حریف تھے چونکہ بنو زمرہ پہلے اسلام کے مائدہ میں داخل ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے آسانی سے شرط منظور کر لی چند روز کے بعد یعنی رجب چھے میں آسانی نے حضرت عبداللہ بن حجش کا بارہ آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بیجا یہ مقام مکہ طائف کے بیچ میں مکہ سے ایک شبانہ روز کی مسافت پر ہے آسانی صلی اللہ رضی اللہ عنہ کو خط دے کر فرمایا تھا کہ دو دن کے بعد اس کو کھولنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کھولنا تو لکھتا ہے مقام نحلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جو شام سے تجارت کا مال لے کر آتے تھے سامنے سے نکلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان میں سے شخص عمرو بن حضری مارا گیا دو گرفتار ہوئے مال غنیمت آتھا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آ کر یہ واقعہ بیان کی اور غنیمت کی چیزیں پیچ کی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تم کو اجازت نہیں دی تھی غنیمت قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا سابر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے برحم ہو کر کہا تم نے وہ کام کیا کافلہ لٹنے کا جس کو تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور مائے حرام لڑے حالانکہ اس مہینے میں تم کو لڑنے کا حکم نہ تھا جو لوگ گرفتار اور قتل ہوئے وہ بڑے موزد گرانوں کے تھے عمرو بن حضری جو مقتور ہوا عبداللہ حضری کا بھائی تھا اور حرب بن عمیہ امیر ماویہ کے دادا کا حلیف تھا حرب قریش کا رئیس و عظم تھا اور عبد المطلب کے بار ریاست عام کے اس کو حاصل دی جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان نوفن دونوں مغیرہ کے پوتے تھے مغیرہ ولید کا باپ حضرت خالد رضا کا دادا اور حرب کے بعد دوسرے درجہ کا رئیس تھا اس بنا پر اس واقعے تمام قریش کو مستحل کر دیا اور سار یعنی تقام خون کے بنیاد تقام ہو گئی مارکہ بدر کا سستہ اسی واقعے سے وابستہ ہے حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے حضرت عاشاء رضا کے بھانڈے تھے انہوں نے تصریح کیا ہے کہ حضرت بدر تمام لڑائیاں قریش سے پیش آئیں سب کی سب یہی حضرت عربی کا قتل ہے علامہ تبری بھی یہی لکھتے ہیں اور جس چیز نے بدر کے واقعے کو بارہ وہ تمام لڑائیاں چھیڑ دیں جو آنس صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین قریش میں پیش آئیں سب کا سبب یہی تھا لیسا کہ عربہ بن زبیر نے بیان کیا یعنی کہ وہ اس بندے کو چونکہ غضوِ بدر تمام غضوات کے اس لی بنیاد ہیں اس لیے ہم پہلے اس واقعے کو سادہ صورت میں لے کر تفسیر کے مطلع کی افتبو کریں گے اب آگئے جی اسلام کی باقاعدہ جنگ غضوِ بدر پہلی اسلام کی جنگ غضوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جس میں وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بنفس نفیس خوش شریک ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں غضوہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ اَزِلَّ اَزِلَّةٌ فَتَّقُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تعالیٰ پدر کے ایک مقام پر تمہاری مدد کر چکا ہے علاقہ تم اس وقت بہت کمزور تھے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ شکر گزار بندوں بن سکو رمضان دو ہجری بدر ایک گاؤں کا نام ہے جس سال کے سال میلہ لگتا ہے یہ مقام اسی نقطہ کے قریب ہے جان شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے مدینہ منورہ سے قریباً اسی میل کے فاصلہ پر ہے جیسا کہ ہم ان پر بتا چکے ہیں پہلے آپ کو قریش نے اجرد کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط بھی لکھا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصہ کر دیتے ہیں قریش کی چھوچی چھوچی چکڑیاں مدینہ کی طرف گشت کرتی رہتی تھی کرز فیری مدینہ کی چراغاؤں تک آ کر غارت گری کر گیا تھا حملہ کے لئے سب سے بڑی ضروری چیز مسارف جنگ کا بندبستہ اسیاب کے موسم قریش کا جو کاروان تجارہ شام کو روانہ ہوا ہے اس سر و سمان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام عبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی دے دی یعنی کہ اس دفعہ مکہ والوں نے جو جو تجارت کے لئے جو کافلہ جا رہا تھا نا انہوں نے ساری رقم دے دی کیوں دے دی یہ اب کافلہ شام جائے گا وہاں سے منافع کما کے لائے گا اور اس منافع سے پھر ہم مزید اتیار خریدیں گے اور پھر مدینہ والوں سے جنگ کریں پیاریاں شروع ہو گئی ہیں نا صرف مرد بھر کے عورتیں جو کربار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھی ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا کافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاق کی واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کو آتش غزب میں بھڑکا دیا اسی اثناء میں یہ غلط خبر مکہ مظمم پھیرگی کہ مسلمان کافلہ لوٹنے آ رہے ہیں قریش کے غیز و غزب کا بعد بڑے زور شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا آہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو انحلاق کی اطلاع ہوئی تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور واقعہ خیزار فرمایا حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ و غیرہ نے جان نسار جان نسار تقریریں کی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی درف دیکھتے لیکن حضر صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی درف دیکھتے تھے کیونکہ انسار نے بہت کے وقت صرف یہ قرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلواریں اٹھائیں گے جہاں دشمن مدینہ پر چڑھائیں گے حضر صلی اللہ علیہ وسلم بن عبادہ نے اٹھ کر کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بخاری میں بھی ہے حضرت مقداد نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں ہم لوگ آپ کے دہنے سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے آئیں گے ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھمک اٹھا انشاءاللہ پھر اگلی اپیسوڈ میں ہم خوزے بدر کو مکمل کہتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ پاری مجمعین کی قربانیوں کے صدقے ہمارے امپر بھی رحم فرمائے ان کی قربانیوں قبول فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرمائے تو دعاوں میں یاد رکھی گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کسی کا متاج نہ کرے دنیا آخرت میں کمیابیاں تا فرمائے زندہ رکھے تو ایمان سے خاتمہ بالایمان نصیف فرمائے مرتبہ کل ما اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمدن عبد ورسول آپ کی زبان پہ ہو وما علینا علی البلہ